مہاراش حکومتی عفت کی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی صدارت میں مہاراش کے علماء اکرام سے مشاہدرتی مٹھیں آج یہ بھی تیپ آیا ہے کہ اپنے حقوق کو لینے کے لیے نہ یہ کہ سپورٹ کرنے کے لیے اپنے حقوق کو لینے کے لیے ہم لوگ چیف منسٹر کے پاس جائیں گے ناظرین سلام علیکم میں علیہ باس وفا آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این چینل پیغام حق ترجمان شیعہ اور معبود مہاراشتہ محترم ابزل دودانی کو مہاراشت اسٹیٹ حج کمیٹی کا ممبر بنائے جانے کے بعد ابزل دودانی نے حکومت مہاراشت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ارکان حج الگ ہوتے ہیں جس کے سبب ہمارے حاجیوں کو حکومت کی جانب سے الگ سہولیات اور رہنمائی کے لیے ہمارے شیعہ علماء کو حج کمیٹی ساتھ لے جائے اس کے علاوہ مہاراشت حکومت کے اقلیتی شعبوں میں ہماری قوم کو نمائندگی دی جائے جس کے بعد حکومت نے اپنے نمائندوں کو شیعہ علماء مہاراشت سے ملاخات کے لیے کہا تاکہ ہماری پریشانیوں اور دشواریوں کو علماء سے سن کر آلہ حکام کر ہماری بات پہنچائیں اسی کے سبب مواج حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد اسلام رضی صاحب قبلہ سربراہ شیعہ علماء بور کی صدارت میں ایک علماء مشاہدرتی میٹنگ منقید ہوئی جس میں کثیر قعدات میں علماء کرام شامل ہوئے وفد نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم مولانا اسلام رضی صاحب کی قضادت میں شیعہ علماء کی میٹنگ نائف وزیرعالہ مہاراشت اور وزیرعالہ مہاراشت سے کرائیں گے تاکہ میمو رنڈم کے ذریعے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں حکومتی وفد کے نمائندے جناب ادریس ملکانی اور صدر جلسہ مولانا اسلام رضی صاحب سربراہ شیعہ علماء بود نے میڈیا سے مخاطر ہوتے ہوئے کہا سماعت فرمائے ہمارے افضل دعو جانی جو مہاراشتہ کمیٹی کے سدش ہے انہوں نے آج سبھی سیاہ سماج کے مہاراشتہ کے کچھ مولانا ان کے آج یہاں پر ایک مسجد میں بیٹک رکھی تھی اس بیٹک میں آج انیک وشو پر چرچہ ہوئی مولانا اسے باتچیت ہوئی ان کا سمسیا جو انہوں نے بتایا ہے سماج کے لیے وہ سمجھ شاہوں کی ان کا سنا گیا اور ہمارے مہاراشتہ کے جو سیاہ سماج کے نیتا ہے افضل دعو دانی جی ان کے نیترطو میں سبھی ہمارے مہاراشتہ کے سیاہ سماج کے دھرمگرو مولانا نے شبد دیا ہے کہ وہ ہمارے نیتا افضل دعو دانی صاحب کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہے گے ان کو مدد کرے گے اور جلدی ایک سیاہ سماج کا مڑاوہ لینے کی بھی آج بات ہوئی ہے وہ مڑاوے کے بارے میں بھی جلدی بات ہو کر وہ بھی مڑاوہ یہاں پر پوری طریقے سے پورا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ یہ جو ہماری بھارت سرکار ہے اسٹیٹ کی اس کے بہت ہی امپورٹنٹ مانورٹیز کے نمائندے آج انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ علماء سے ملیں اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ کمیونٹی کے ایک بہت ہی ہونہار ایکٹیو جوان جناب افضل دعو دانی صاحب کی مسلسل یہ کوشش ہے اور تقیباً تین چار سال سے تو مجھ سے انہوں نے خود ہی بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیعوں کے وہ رائٹس جو اقلیت کو دیے جاتے ہیں مانورٹیز کو دیے جاتے ہیں وہ رائٹس جو ہیں وہ حقوق ہم کو بھی ملنے چاہیے یہ انوان تھا اور الحمدللہ آئی تنگ پچاس ساٹھ لوگ علماء تو کم سے کم رہے ہوں گے زیادہ زیادہ علماء ستر اسی علماء اور اتنی تقریباً جو پریس والے اور تمام جو ہے افراد موجود تھے انوان یہ تھا کہ ہم نے حکومت کے انوائندوں سے یہ مطالبہ کیا ہے ہم نے ان کی حمایت نہیں کی جیسا کہ ایک الزام ہم پر یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ بی جے پی کہ وہ سپورٹ کرنے کے لیے یہ ستر اسی علماء جمع ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے کھل کر یہ کہا کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ رائٹس وہ مراعات وہ فیسیلیٹیز جو اقلیت کو ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ شیعہ کمیونیٹی کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ اقلیت میں جو لوگ اکثریت میں یعنی ہمارے سننی بھائی ہم جاتے ہیں جیسے ان کو وہ ریایتیں ملتی ہیں شیعوں کو بھی ملنا چاہیے اور الحمدللہ افضل دعودانی صاحب کی یہ محنت جو کئی سال سے اس میں لگے ہوئے تھے کہ شیعوں کے لیے بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے شیعوں کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے انشاءاللہ بہت دور نہیں ہے بہت جلدی ہم سب کو یہ معلوم ہوگا کہ حج کمیٹی میں شیعہ وغبورڈ میں اردو اکیڈیمی میں اور مولانا آزاد جو کورپوریشن ہے اس میں ہماری کہیں پر بھی نمائندگی نہیں اور ہے بھی تو تقریباً نہ کے برابر ہے ہم اگر بیس سے پچیس پرسنٹ ہیں تو کم سے کم اتنے ہی ہمارے نمائندے ہر جگہ ہونے چاہیے یہ آج کا مطالبہ ہے یہ ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ اس مطالبے پر افضل داودانی صاحب کوشش کریں گے اور شیعہ علماء بورڈ مہاراشترا اس سلسلے میں اگر آپ کوشش کریں گے تو یاد رکھیے گا اگر آپ کوشش کریں گے تو آج شیعہ علماء بورڈ مہاراشترا یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہر طرح سے وہ آپ کا ساتھ دے گا اسی وقت تک جب تک آپ ہمارے شیعہ لوگوں کا ساتھ دیں گے آج یہ بھی تیپ آیا ہے کہ اپنے حقوق کو لینے کے لیے نہ یہ کہ سپورٹ کرنے کے لیے اپنے حقوق کو لینے کے لیے ہم لوگ مخمنطری یا یا مثلا سی ایم کے پاس چیف منیسٹر کے پاس جائیں گے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کسی کی تعاید اور حمایت اور سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رائٹس لینے کے لیے جو بھی حکومت کے تخت پہ بیٹھتا ہے انسان حق لینے کے لیے اسی کے پاس جائے گا اس کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے 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 موسیقی